موسیقی موسیقی موج بستی ختم کرونا کے فرشات کم ہونے پر چھ ماہ بعد تعلیمی ادارے کھول دیے گئے سرکاری اور نیچی سکولوں میں نہم داہم جماعتوں سے مرحل آوار تعلیمی سلسلے کا آغاز ہو گیا سکولوں میں ایسو پیس پر سختی سے اعمل درامت کرانے کے لیے خصوصی انتظامات فیس ماس سینٹائزرز اور سماجی فاصلہ رکھنے کی لازمی شرط پرائیور سکولوں میں حاضری کا تناسب اٹھاسی فیصد تک ریکارڈ کیا گیا تدریس کی بحالی پر والدین کا بھی اظہار ادمنان تعلیمی اداروں میں داخلے سکول طلبہ کا ٹیمپریٹر شیک کیا گیا طلبہ کے استقبال کے لیے اسادزہ موجود رہے مٹھائی اور فیس ماس بھی تقسیم کیے گئے موسیقی 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 طویل تاتل کے بعد سرکاری نیچی کالجز اور یونیورسٹیز بھی کھل گئیں کالجز میں گیارمی اور بارمی جبکہ جامعات میں صرف ایمفل پی ایس ڈی سکولرز کی کلاسز میں تدریس کا آغاز ہوا داخلی راستوں پر طلبہ ملازمین کا ٹیمپریچر چیک کرنے کا انتظام فیس ماسک اور سماجی فاصلے کی شرط بھی لاغو بی سی پنجاب یونیورسٹی ڈاکٹر نیاز احمد نے شبہ جات کا دورہ کر کے اس اپیس کا جائزہ لیا سکولوں میں کرونا کے ناکس انتظامات وزیر تعلیم مرادراز کا سی ڈی جی بوائی سکول چونگی امر سدو کا دورہ ناکس انتظامات پر ہیڈ ماسٹر نیمال حسن کی سرزنش ہیڈ ماسٹر کیوں موتل کرنے کا حکم جاری کیا موتل ہیڈ ماسٹر کو اتھارٹی ریپورٹ کرنے کا حکم بھی دیا گیا جبکہ سی او ایڈوکیشن پرویز افترکہ گرمنٹ شہدائی ڈی پی ای سکول کا دورہ کرونا ایس اوپیز ماسک، ہیسر سائٹائزرز اور انتظامات کا بھی جائزہ لیا گیا چیئرمن پی این ڈی بورٹ کی زیر صدارت سبائی ورکنگ پارٹی کا اجلاس گنگارام اسپطال میں زچہ و بچہ بلوک کی تعمیر کے لیے چار ارب تین کروڑ روپائے کے فنڈز منطور افسرام نے ترقیاتی سکیمو بارے بریفنگ دی چیئرمن پی این ڈی بورٹ نے کہا کہ عوامی فلاحی منصوبے پنجاب حکومت کی اولی ترجی ہے نرسیز کے روز روز کے احتجاز سے مریضوں کی زندگیاں دعو پر لگ گئیں سرویسز ہسپطال کے نرسنگ سٹاف کا احتجاز بدستور جاری احتجازی نرسوں کے محکمہ سہت سے مذاقرات بھی ناکام ہو گئے احتجاز کے سبب اوپی ٹی میں کام بند ہونے سے مریض مایوس نوٹنے لگے سٹی ٹرافک پولیس کی آگاہی مہم خانہ پوری رہ گئی جیل روڈ، مال روڈ، گلورگ اور دیگر موڈر شاراہوں پر لگائے گئے کیمپ ویران عملہ غائب آگاہی فراہم کرنے والا دستیاب ناپ ٹیم سے تقسیم کرنے کے لیے کوئی موجود ٹرافک وارڈنز اور ایڈوکیشنس کا عملہ حاصل لگوا کر غائب ہو گیا پی آئی ایک کا اربین پر ایراب کے خصوصی پروازیں چلانے کا اعلان کراچی سلام آباد لاہور سے نجف بغداد کے لیے پروازیں روانہ ہوں گی خصوصی پروازوں کا شیڈیول جاری کر دیا گیا پروازیں ستائیس ستمبر سے پانچ اکتوبر تک چلائے جائیں گی جبکہ برٹیش ائر ویس برطانیہ سے لہور کے لیے براہ راست پروازیں شروع کرے گی برٹیش ائر ویس کی ماہرین پر مجتمل ٹیم کا علامہ اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ کا دورہ لہور ائرپورٹ مینیجر نے برطانی وقت کو بریفنگ دی برطانی فنڈنگ سے سکولوں کے لیے کتابوں کی خریداری میں من پسند پبلشرز کو نوازنے کا انکشاف چار پبلشرز کے کارٹلے کنٹینر سے خریداری انگریزی کتابوں کو بھی ٹینڈرز دستاویز میں شامل کر لیا ایڈوکیشن اتھارٹیز نے کمپینٹیوں کے ذریعے پہلے ٹینڈرز میں منصور شدہ کتابوں کی فہرز کو دوبارہ سے شامل کر لیا کتابیں تین سو روپائے کلو کے حساب سے خرید کر مہنگی فروغ کی جاتی ہیں ٹینڈرز اشتہار میں چار سو پانچ کتابوں کی بجائے چھ سو تین کتابوں رشوت ستانی اور کرپشن کے خلاف انٹی کرپشن انیکشن اسسسٹن ڈیریکٹر لینڈ ریکارڈ اتھارٹی سمیت مختلف محکموں کے شہم العظمین گرفتار پکڑے جانے والوں میں یو سی سیکیٹری بھی شامل ملزمان پر رشوت ستانی اور جالی دستاویزات کی تیاری سے عراسی ٹرانسفر کے الزامات کے تحت مقدمات ترج کرپ سرکاری افسران کے گرد نیب کا گھیرہ تانگ نیب ٹیم نے پی ڈی و ڈی کے سابق انجینئر محمد رمضان کو گرفتار کر لیا پچاس ازائد غیر قانونی جائدادوں اور گاریوں کی ملکیت کا الزام ملزم کرپشن کے مختلف الزامات کے تحت چھ بار محتل بھی ہو چکا ہے کرپشن الزامات پر دو عالی افسران کو سرندر کرنے کا فیصلہ گریڈ بیس کے عثمان انور نیب کے ہاتھوں گرفتار ہونے اور محمد عرشد رانک کے خلاف انٹی کرپشن میں مقدمہ درج ہونے پر واپس دیشنے کا فیصلہ ہوا نوٹفیکیشن وزیرالہ پنجاب کی منظوری سے جاری ہوگا اور اس ٹرین کے ٹریک پر پودے لگانے والی نرسریل کو چھ بیس لاکھ سے زائد باجبات کی ادم ادائیگی کا معاملہ لہور ہائی کورٹ میں دی جی پی ایچ جواد احمد قریشی کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سمات عدالت نے دی جی پی ایچ ای سے جواب طلب کر لیا جس نئے پاکستان کا تصور کیا وہ نیا پاکستان نظر آ رہا ہے دنیا میں کسی نے بھی بڑا کام اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے نہیں کیا دیوانے ہی بڑے کام کرتے ہیں وزیراعظم امران خان کی میڈیا سے گبتگو بولے لاہور میں نیا شہر بنانا کوئی آسان کام نہیں نیا شہر بسانے میں بہت سی رکاوٹیں بھی آئیں گی جبکہ وزیراعظم پنجاب بولے نئے شہر کے اندر بارہ زونز اٹھارہ لاکھ رہائشی یونٹس بنائے جائیں گے گورنے پنجاب نے سرکاری ملازمین کے ساتھ انخواہوں کے معاملے پر ہونے والے انتیازی سلوک کا نوٹس دے لیا معاملہ وزیراعظم کے سامنے اٹھانے کا وعدہ گورنے پنجاب کہتے ہیں کہ ایگزیکٹیو آلاؤن سے محروم سرکاری ملازمین کے مطالبات جاہز ہے ترقی کا سفر شروع ہو چکا اب کوئی بریک نہیں ہوگی آپوزیشن کی سیاسی ملازمین کے گرد گھومتی ہے اے پی سی بے وقت کی راگنی ہے وزیراعظم پنجاب عثمان بزدار کی وفاقی وزیر محبوب سلطان سگفتگو ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال پنجاب میں انتظامی نص موزناس اور ترقیاتی منصوبوں پر تباہ لیا خیال کیا گیا گورنر پنجاب چودری محمد سرور سے ڈاکٹر فردوس عاشق آوان کی ملاقات پارٹی اور باہمی دلکسپی کے امور پر تباہ لیا خیال گورنر پنجاب بولے امنان خان ڈر جانے والا لیڈر ہے اوپوزیشن کے دباؤں میں نہیں آئے گا بلا تفریق احتساب کو بریک لگوانے کا سیاسی مخالفین کا منصوبہ ناکام ہوگا موٹر وی کیس کی حوالے سے کہا زیادتی کرنے والے دہشتگرد ہیں ان کے خلاف زیرو ٹولرنس پالیسی ہے حکومت کاغسی کاروائی کے تماشے بند کرے حمزہ شہباز کو پوری اسپتال منتقل کیا جائے راہنمہ مسلم لیگ نون رانہ سناولہ نے حمزہ شہباز کو اسپتال منتقل کرنے کا مطالبہ کیا بولے کرونا سے متاثرہ شخص کو آئیسولیشن میں رکھا جاتا ہے حمزہ شہباز پانچ روڈ سے اس شدید بخار میں مقتلہ ہے طبیعت بگڑی تو عمران نیاسی اور عثمان گزدار کو پکڑیں گے شادی ہالز اور مارکیز مالکان کے لیے خوشخبری پنجاب حکومت نے چھ ماہ بعد کاروبار کی اجازت دے دی شادی ہالز میں تقریبات کا انعقاد ایسو پیس پر سختی سے عمل درامت سے مشروط ہیلس افسران اور زلے انتظامیہ کے حکام احتیاطی تدابی پر عمل درامت کی نگرانی بھی کریں گے شادی ہالز کھولنے سے متعلق نوٹیفکیشن جاری ہونے پر پنجاب میریج ہالز اونرز اسوسییشن کے وقتی لاہور چیمبر آمد ایمیس جنرل اسپتال ڈاکٹر محمود صلاح الدین کی ریٹائرمنٹ پر الویدائی پارٹی کا انعقاد تقریب میں پرنسپل پروفیسر سردار الفرید زفر سمیت دیگر سینئر ڈاکٹرز نے شرکت کی تقریب کے شرکا کا ریٹائر ہونے والے ڈاکٹر محمود صلاح الدین اور ڈاکٹر رانہ شفیق کے لیے نیخائشات کا اثار مذہبی سکولر دینی رہنما مولانا تارک جمیل کی اتفاق ہسپتال آلام تبلیغی رہنما نے شبیر عثمانی میو کی اجادت کی گرز ڈائٹ اسوسییشن کی شچرکاری مہم میں اہلیا گورنر پنجاب کی شرکت بیگم پروین سرور کی شدید الفاظ میں سالح موٹوی